بسم اللہ الرحمن الرحیم جانی کی روایت ہے کہ جنگِ بدر کے بعد صفوان بن عمیہ بن خلف اور امیر بن وحب بن خلف دونوں کعبہ شریف کے پاس مقام حجرہ میں بیٹھ کر بدر میں اپنے حلاق ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کر رہے تھے صفوان نے کہا اپنے آدمیوں کے قتل ہونے کے بعد زندگی کا مزہ جاتا رہا صفوان نے کہا اپنے آدمیوں کے قتل ہونے کے بعد زندگی کا مزہ نہیں رہا عمیر نے بھی کہا سچ ہے میں کردار ہوں میرے پاس کچھ ادا کرنے کو نہیں ہے میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد میری اولاد تباہ ہو جائیں گی اگر یہ اندیشہ اور ڈر نہ ہو تو میں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کا ڈرتا میرا ایک بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں ہے اس بہانے میں وہاں پہنچ بھی سکتا تھا صفوان نے یہ بات غریمت سمجھی اور عمیر کا کرد سکانے اور اس کے اولاد کی خبرگیری کا وعدہ کر لیا عمیر نے کہا کہ میرے اس ارادہ کو کسی سے نہ کہنا اور نہ کسی کو خبر کرنا عمیر نے تلوار تیز کی اس کو زہر میں بجھایا اور مدینہ شریف کی طرح چل دیا مصدر نے روی کے پاس اموٹ کو بٹھایا تلوار گردن میں لٹک رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ دشمن خدا کسی برری نیت سے آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کے آنے کی خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمیر کو میرے پاس لے آن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور اس کی تلوار اپنے قبضیں میں کر کے اسے ساتھ لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر آؤ جب وہ قریب آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریات فرمایا کیوں آئے ہو اس نے کہا اپنے قیدی بیٹے کے ساتھ نیک سلوک کی سفارش لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریات فرمایا تلوار کو گردن میں لٹکانے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا یہ تلوار کس کام کی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ جس کام کے لئے یہ تلوار لائے تھا وہ پورا نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بیان کر تو کس مقصد سے آیا ہے اس نے اپنا پھر وہی قیدی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری بات بیان کر دی سارا راز کھول دیا کہ تم اور صفوان مقام حجر بھی جمع ہوئی تھے اور یہ باتیں تم میں ہوئی تھی چنانچہ صفوان کی ذمہ داری پر میرے قتل کے لئے آئے ہو جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تو امیر پکار اٹھا اشہدو انہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ان اللہ کے رسول ہیں آخرین اسی بات سے پتا چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم اللہ پاک نے عطا فرما رکھا ہے اور نبی کی نشانی یہی ہوتی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں میرے اور صفوان کے سوا کسی تیسرے کو میرے اس ارادے کی خبر نہ تھی یہ وہ عمیر کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم اللہ ہی نے تم کو خبر دی ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اسلام کی طرف میری رہنمائی فرمائی اس کے بعد نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اپنے بھائی عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دین کی باتیں اور قرآن سکھاؤ اور اس کی قیدی کو رہا کرتا یہ واقعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیبی علم کی صداقت پر روشنی ڈالتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجاز کی کھلی تلی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو بھرائی میربانی لائک اور سبکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بہاں پہنچتی رہے اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو اس طرح دلچسپ سبک آموز اور تاریخی ویڈیوز پہنچتی رہے ہیں تاکہ آپ کو اس طرح دلچسپ